اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب ہفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریہ سے ہیں آج یہ سنڈے کا دن ہے اور آج میری فرینڈ میرے پاس آ رہی ہیں مجھ سے ملنے بہت عرصے کے بعد آج ہم لوگ بیٹھیں گے باتیں کریں گے تو بس میں نے سوچا کہ جلدی سے ڈینر بنا لوں اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کھاؤ گی تو انہوں نے کہا کہ آپ نہاری بنانا مجھے نہاری کھانی ہے لیکن نہاری کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ جلیں تھوڑی سی ماشکی ڈالی بنا لیتی ہوں تو بس میں نے ماشکی ڈال پکنے رکھی ایک کپ میں نے ڈال لے لی تھی اور اس میں میں نے سارے کھڑے مسالے اٹھ کی ہیں ثابت گرم مسالہ ثابت لال میچیں اور ثابت دھنیا پیاس لیے میں نے پیاس اور لہسن بھی اٹھ کر دوں گی میں اور اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ ہی گل جائے گی اور میں نے چکن بھی نکال دیا ہے فریزر سے وہ تھوڑا محل توٹے گا تو پھر میں نہاری بھی پکنے کے لیے لکھوں گی نہاری ویسے تو بیف کی اچھی بنتی ہے جو بانکی ہم لوگ بناتے ہیں لیکن آج کل بیف بہت کم لوگ کھاتے ہیں تو اس پر سے چکن کی ہی سب چیزیں بننے لگے ہیں اور میں تو اب ہر چیز ہی چکن میں بناتی ہوں بیف بہت کم یوز کرتے ہیں ہم لوگ بس قیمہ ہوتا ہے تو وہ میں مانگاتی ہوں گا بھی اس طرح میں نے یہ تمام چیزیں ڈال دی ہیں تھوڑا پانی بھی میں نے سمیٹ کیا تھا ایک کیا تو کب اور اس کے بعد جب یہ اتنے بوائل آ جائے گا تو پھر اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی ایسے اچھا رہتا ہے کہ جب کسی کو آنا ہوتا ہے تو کوئی پہلے سے بتا دیتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو پھر اس سے میرے ایزی ہی لگتا ہے میں اپنا کام پہلے سے کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ پھر جب کوئی آئے تو پھر ہم ساتھ بیٹھیں باتیں کریں انجوائی کریں ایک کام کی کوئی ٹینشن نہ ہو سر پہ کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے تو بس اس طرح سے تو بس میں بھی جلدی ہل جی سوچیں کہ اپنا سارا کام کرلوں گی میں نے نہاری بننے رکھیے تو میں نے ایک پیاس میں فرائی کر کے اس میں چکن ایٹ کیا تھا اور اب کچھ سپائسز ڈالیں جو بیسک سے مسائلہ ہوتے ہیں میں نے اس میں پیسا ہوا دھنیا ایٹ نہیں کیا ہے بس ان کو مکس کر دوں گی اور پھر سانف اور ثابت دھنیا میں نے تھوڑا سا موٹا سا کودا ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور آٹے کا بھی میں نے ایک مکسٹر بنا لیا ہے پانی میں آٹے کو ڈال کے تو پھر وہ بھی میں ساتھ اس کے ڈال دوں کیونکہ چکن کی نہاری ہے اس میں زیادہ ٹائم تو لگے گا نہیں تو بس یہ جلدی سے نہاری بن جائے گی ایک چمچ سانف لیتی میں نے ایک چمچ میں نے دھنیا لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے تھوڑا موٹا سا اب بس میں آٹے بھی ساتھ ڈال دوں گی آج کل سب کا ہی ٹائم اتنا بیزی ہو گئے کہ اب بہت کم ملنا ملانا ہوتا ہے آنا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے سب بھی مصروف ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ آج کل سب بھی سیپریٹ رہتے ہیں سب کے اپنے بھی ایک فیملی ہوتی ہے تو سب اس میں بیزی رہتے ہیں تو بہت عرصے کے بعد کسی سے ملنا جلنا ہوتا ہے تو بس اسی وجہ سے تو سیلنٹ بھی میں نے ریٹی کر لیا دودھ بھی میں نے نکال دیا تھا فیزر سے کیونکہ میں نے سوچنا کہ کچھ میتھا بھی بنا دوں میتھے کے بغیر کچھ انکمپلیٹ سا لگتا ہے تو بس میں نے سیوائیاں لیتی ہوں اس کو بھی میں نے روست کیا تھا بھی سیوائیوں کو اور ڈرائی فروٹ بھی روست کیا ہوں وہ میں نے اس میں ڈالے ہیں بس یہ میتھا میرا تیار ہو گیا ہے بہت اچھا سا میرے حضبن تو کہتے ہیں کہ میتھے کے بغیر تو ڈینر اور لنچ جو ہے وہ بلکل ہی انکمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو میتھا بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ انیویس یہ میتھا میرا تیار ہو گیا ہے بس نہاری بھی ہاف دن ہو گئی تھی تو میں یہ سوچے تھی کہ اس کو ابھی پس سٹوف کو آف کر دیتی ہوں اور پھر جب کھانا کھانے لگیں گے تو اس وقت اس کو کمپلیٹ ریڈی کر لوں گی بس اب یہ ریڈی ہے تو میں نے اس میں نہاری مسالہ اٹ کیا ہے اور پیسہ ہوا گرم مسالہ اٹ کر دوں گی اس میں اور تڑکے کے لیے میں نے پیاس بھی کارٹ لیے تھے سلائس میں بس یہ اس طرح سے پڑ گیا ہے میں ابھی اس میں آئل نہیں ڈالوں گی جب کھانا سرف کروں گی تو اس وقت میں آئل اس میں ڈال دوں گی اور یہ پیاس میں الگ سے نکال لوں گی جو نہاری کا مسالہ ہوتا ہے گرین مسالہ جس میں ہر دنیا پودینہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایک پلیٹ ریڈی کر لیے نہاری مسالے کے لیے بس اب میں نے سرف کر دیا ہے ڈیشز میں دان نکال لیے میں نے اور کھیر بھی ہو گئی ہے تیار سیوائیوں کی کھیر دیئے اور سیلیڈ بس اب نہاری میں نکال رہی ہوں بول میں ماشاءاللہ بہت مزہ آیا ہماری فرینڈ آئی تھی باتیں کی ہم نے مزہ کیا اچھی پرانی نئی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ساری اچھا سا ٹائم سپینڈ ہو گیا ساتھ سا ڈینر بھی کر لیا اور ہمارا سنڈیا بھی آج بہت اچھا ہو گیا نہیں تو پھر ہم کچھ اور برجوں کے لیے کوئی فاس فورد بنتا نہ کہ یہ ہمیں ایک دیسی سا کھانا کھانے کو مل گیا ماشاءاللہ سے کھانے انجائی کیا بہت پسند آیا ان کو کھانا بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا اور بس لاسٹ میں میں نے سارے بردن وغیرہ واش کیے چائے بھی بنائی اینڈ میں اور یہ میری چائے ہمیشہ رہی جاتی ہے جو میں بس کام میں لگ جاتی ہوں تو چائے میری پیسے تھنڈی ہو جاتی ہے رکھی ہوئی مساخر میں کلیننگ ہو رہی ہے بردن وغیرہ واش ہو رہا ہے سلاپ وغیرہ صاف ہو رہا ہے وہ لوگ چلے گئے تھے کیونکہ جب کوئی اُبھوتا ہے تو پھر کھانا کھانے کے بعد میں سب چیزیں ایسے رکھ دیتی ہوں سلاپر میں ان کو اسی وغیرہ کاؤنٹر سے صفائی نہیں کرتی میں سوچتی ہوں کہ گیسٹ بیٹھے ہیں ابھی وہ لوگ جانے تو اس کے بعد پھر میں سب چیزیں سمیٹ لوں کی اچھی طرح سے تو بس ان کے جانے کے بعد میں یہ ساری کلیننگ کر رہی ہوں اور بردن وغیرہ واش کیے میں نے کیونکہ کیچن جب تک صاف نہ ہو تب تک تو نیند بھی نہیں آتی ہے کیچن تو صاف ہو تو اس کے بعد سکون سا رہتا ہے تو الحمدللہ سارا کام ہو گیا بہت اچھا ہمارا سنڈی گزرا اور بہت مزا آیا اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تینکس فال ووچنگ اللہ حافظ